چنواب صاحب خدا حافظ خدا حافظ بہت بہت شکریہ غالب کا یہ سفر ان کی زندگی کا سب سے لمبا سفر تھا باندھا سے نکل کر دو روز مونڈا میں قیام کیا ایک رات روستہ میں بسر کی پھر چلہ تارہ پہنچ گئے حالانکہ نواب صاحب کہتے تھے رات چلہ تارہ پہ رک جانا تین دن لگ گئے ان کے خطوں سے پتا چلتا ہے جو گاڑی باندھا سے قرائے پر لی تھی اس کی سست رفتاری سے پریشان ہو گئے اور فیصلہ کر لیا کہ علاباد تک کا سفر کشتی سے ہی تیہ کریں گے علاباد سے بنارس آئے اور بہت دن کے لیے یہیں رک گئے بنارس انہیں بھا گیا میاں داد خان کو ایک خط میں لکھتے ہیں مرزا بھائی بنارس خوب شہر ہے اور میرے پسند کا ہے ایک مسنوی میں اس کی تعریف لکھی ہے چراغ دیر نام رکھا ہے اس کا وہ مرزا کے فارسی دیوان میں موجود ہے آپ مجھے نہیں پہچانتے لیکن میں آپ کو پہچانتی ہوں میں نواب جان کی ماں ہوں کہاں ہے نواب جان میں اس کے گھر بھی گیا تھا دلی میں اپنا ایک وعدہ پورا کرنے لیکن ملاقات نہ ہوئی کوتوال کی دھمکیوں سے ڈر کے ہمیں دلی چھوڑنی پڑ گئی مرزا دلی چھوڑ کے بس ہم یہیں آگئے ہاں ہاں پر وہ ہے کہاں اس کی ایک امانت ان کندھوں پہ لیے پھر رہا ہوں جو اس تک پہنچانی ہے آپ خاموش کیوں ہیں وہ آخری وقت تک آپ کو ہی یاد کرتی رہی میری بیٹی کو گھن لگ گیا تھا مرزا اندر ہی اندر اسے کوئی کھا گیا تھا مرزا ایک بھار تو اس کی قبر تک چلو شاید اس کی رو کو تسکین مل جائے چلی مرزا تیرے بات پر جیئے ہم تو یہ جان جھوٹی جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے میرے اولیا نے میری ہر دعا قبول کی ہے یہ بھی کریں گے دیکھے گا ایک روز میرے شایر دلی کی سرطات شایر ہوں گے اگر تمہاری یہ دعا قبول ہوئی تو ایک دشالہ ہم بھی ضرور پیش کریں گے تمہارے گھر آ کر میرے غریب خانے پر تشریف لائیں گے آپ ایک بار صرف ایک بار مرزا